اللہ تعالیٰ کے حضور تظلل و آجزی کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا اے میرے پروردگار میرے گناہوں نے مجھے عذر خواہی سے چپ کر دیا ہے میرے گفتگو بھی دم توڑ چکی ہے تو اب میں کوئی عذر و حجت نہیں رکھتا اس طرح کہ میں اپنے رنج و مسیبت میں گرفتار اپنے آمال کے ہاتھوں میں گروی اپنے گناہوں میں حیران و پریشان مقصد سے سرگردان اور منزل سے دور افتادا ہوں میں نے اپنے کو زلیل گنہگاروں کے موقف پر لا کھڑا کیا ہے ان بدعتوں کے موقف پر جو تیرے مقابلے میں جرت دکھانے والے اور تیرے وعدے کو سرسری سمجھنے والے ہیں پاک ہے تیری ذات میں نے کس جرت و دلیری کے ساتھ تیرے مقابلے میں جرت کی ہے اور کس تباہی و بربادی کے ساتھ اپنی حلاکت کا سامان کیا ہے اے میرے مالک پروردگار بارالہہ میرے موں کے بل گرنے اور قدموں کے ٹھوکر کھانے پر رحم فرما اور اپنے حلم سے میری جہالت و نادانی کو اور اپنے احسان سے میری خطا و بدعمالی کو بخش دے اس لیے کہ میں اپنی گناہوں کا مقر اور اپنی خطاوں کا معترف ہوں بارالہہ پروردگار یہ میرا ہاتھ اور یہ میری پیشانی کے بال تیرے قبضہ قدرت میں ہیں میں نے اجز و صرافہ گندگی کے ساتھ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کر دیا ہے بارالہہ میرے بڑھا پہ زندگی کے دنوں کے بیٹ جانے موت کے سر پر منڈانے اور میری ناتوانی آجزی اور بیچارگی پر رحم فرما پروردگار بارالہہ اے میرے مالک جب دنیا سے میرا نام و نشان مٹ جائے اور لوگوں کے دلوں سے میری یاد مہو ہو جائے اور ان لوگوں کی طرح جنہیں بھلا دیا جاتا ہے میں بھی بھلا دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤں تو مجھ پر رحم فرمانا اے میرے مالک پروردگار بارالہہ میری صورت و حالت کے بدل جانے کے وقت جب میرا جسم گوھنا آزاد درہم و برہم اور جوڑ و بند الگ الگ ہو جائیں تو مجھ پر ترس کھانا ہائے میری غفلت و بے خبری اس سے جو اب میرے لیے چاہا جا رہا ہے اے میرے مولا حشر و نشر کے ہنگام مجھ پر رحم کرنا اور اس دن میرا قیام اپنے دوستوں کے ساتھ اور موقف حساب سے محل جزا کی طرف میری واپسی اپنے دوستاروں کے ہمرا اور میری منزل اپنی ہمسائیگی میں قرار دینا اے تمام جہانوں کے پروردگار